مرشد علی موجود سکتے ہیں کہ بیج کی دستیابی کی صورتحال کیا ہے آپ کو جب سورج نکھی آپ کاش کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں سستے داموں اچھا بیج دستیاب ہوتا ہے مارکیٹ کی یہ پوزیشن ہے جب رقبے پہ کاشت کم ہے تو بیج ٹھیک مل جائے گا اب بیج ہمارے پاس ہے بیس ہزار بیگ اور کاشت ہماری آگے چالیس ہزار بیگ تو بیس ہزار کی کمی ہو جائے گا نہ اس میں ذمہ دار کا قصور وہ ڈیلر پھر اس کو جیسے بھی استعمال کرتا ہے میک میں کا قصور تو ہے نا انہیں ادازہ لگانا چاہیے کہ اتنی کاشت ہوگی مطلقہ کمپنیوں کو کہا جائے کہ جی وہ اتنا بیج منگوائیں میک میں کا قصور یہ نہیں ہے کہ میک میں ایک ایک دکان پر بیٹھ کے چیکنگ نہیں کر رہا سر اب میں ذمہ دار ہوں میں نے بیج لینا ہے مجھے کہتا ہے جی آپ اکیلے آجانا آپ کو کل بیج مل جائے گا اب مجھے مجبوری ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ پیسے لو دوسرے دن مجھے بیج دے دوں دیلر نے خود تیار کیا بیج مجھے دے دیا اب ہم پیٹھ رہے ہیں صبح آکے بیج ہمیں صحیح نہیں ملا صبح نہیں آپ کو تو اس وقت پتہ لگے گا جب آپ بیج لگا لیں گے اس کی جرمینیشن دیکھیں گے ہم پتہ لگے گا پودے پورے نہیں ہوگے ہوگے ہیں تو ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے نہیں اسے پودے پورے ہوگیں گے اچھا اس کے عوصت پر آپ کو پتہ لیں گے اتنے اتنے سٹھے چھوٹے چھوٹے لگیں گے اس کو اچھا وہاں پر آپ کو ریزلٹ ملے گا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میک مزرات ریپورٹے دے اوپر ٹھیک ہے اب ساؤت افریقہ میں اسی سورج مکھی کی بیج جب انہوں نے ہائیبریڈ اس کو تیار کیا ان کی آٹھ سے دس من کا اکڑ پر پیداوار تھی اچھا ٹھیک ہے جب انہوں نے ترقی کی ہے تو آج وہ پینتیس سے پنتالیس منگ تک ساؤت افریقہ میں جو موسم بھی ان کے مطابق نہیں ہے ہائیبریڈ انہیں تیار کیا اور انہوں نے اپنا بیج بنایا ٹھیک ہے تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹیچ کریں سہولیات دیں ان کو تاکہ یہ تحقیق کریں اچھے بیج بنائیں مقامی بیج بنائیں اپنے بیج بنائیں ٹھیک ہے بیج کا ایشو موجود ہے اس کا مطلب ہے آپ کو مشکل ہوتی ہوگی بیج اگر اچھا نہیں مل رہا تو ظاہرے پریشانی ہوتی ہوگی ایسی بات تو یہ اس وقت جو ہے سورج مکھی کی کاش کا موسم ہے اور اگلے جو مہینہ ڈیڑھ مہینہ بڑے اہم ہیں سورج مکھی کی کاش کے والے سے آپ کو رجحان کیا نظر آ رہے ہیں آپ خود بھی اپنی جو پچھلے سال کی کاش سے اس سے اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں بڑھا رہے ہیں رکبے کو یا اتنا ہی کاش کریں گے نہیں پچھلے سال سے میں ڈبل کر دیا آپ نے ڈبل کر دیا اور اردگرد کے جو آپ کے ہمسائی کاش کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی بڑھا رہے ہیں جو پچھلے سال مکھی پہ تھے نا سب ٹھیک ہے وہ تقریباً سورج مکھی پہ آ گئے ہیں اچھا اس کا ریزن یہ ہے کہ مکہی کا بیز مہنگا ہے ڈی اے پی مہنگی ہے اب مکہی کو آپ اس وقت والی کو چار بوری ہیں تین بوری ہیں ڈی اے پی دو گئے دو بیک پوٹاش دو گئے آپ پہلے نہیں مل رہی اب وہ پہلے نہیں مل رہی اب اس کو ہے کہ ایک بوری میں بھی ہم گزارہ کر لیں گے ٹھیک ہے نائٹروجن زیادہ ضرورت ہے پوٹاش اس کو زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ آئل تیل کیلئے فصل ہے ٹھیک ہے اس کو یہ چیزیں زیادہ چاہییں اس پہ ہلکے بھٹلی سپریہ ہوتی ہے مکھی پہ تین تین سپریہ ہیں جو دوائی ڈالتے ہیں فیروڈانم وہ ایک پر ایک کڑکا پچیس سو دو ہزار پہ خاص ہے سپریہ پہ ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں پہلے جب بیج پہ ہم بات کر لیں ملک صاحب سے پوچھتے ہیں ملک صاحب یہ تو دیکھے نا جی اگر رکبہ بڑھ رہے اور رکبہ ڈبل ہونے جا رہے تو بیج کا فیکٹر تو بڑا امپورٹنٹ ہے اور اگر بیج دستیاب نہ ہوا تو کاشتکار تو بڑا پیچھے رہ جائے گا بلکل سار یہ آپ نے صحیح پہنچ اٹھایا شیخ صاحب کی بات سے رجائی تھی پچھلے سار جو تھا وہ تین جو تھا وہ کم تھا بیج سو کے امپورٹ کرتے ہیں کمپنی تو آپ نے پچھلے سارے دیٹا دے کے امپورٹ کرتی ہیں اب جب مطلی سے انجنٹا نے اپنا سارا بیج بے دیا ہے آئی سے انہیں فوری طور پر ارینجمنٹ کر لی ہیں مطلب گورنمنٹ کا فوکس ہے آپ کے خیال میں اگر رکبہ ڈبل ہوتا ہے بیج دستیاب ہو جائے گا اچھا یہ جو انہوں نے بات کی شیخ صاحب نے کہ جی وہ ڈیلر آپ سے پیسے لے رہتا ہے اور کہتا ہے جی صبح بیج آپ کو مل جائے گا اور وہ بیج سبسٹینڈرڈ لے آتا ہے وہ سبسٹینڈرڈ بیج کہاں سے لے آتا ہے یہ تو ذرا ہمیں بتائیں شیخ صاحب نے صحیح بتا دیا ہے کہ جو سورج مکھی پچھلے سال والی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بیج تو صحیح ہوگا وہ قسم قرآن بھی کھائے گا وہ سورج مکھی آئی سنتیتی ہے لیکن وہ بیج ہمیں چاہیے ایف ون چاہیے مطلب ارسل نیا بیج چاہیے وہ بریٹی بھی ٹھیک ہوگی وہ بیج اگے گا بھی چاہیے اچھا وہ پرانا بیج نہیں چاہیے پرانا بیج پیدا بار کم دے یعنی وہ جو ہے وہ پرانے بیج کو اسنبھال کے رکھے گھڑا ہوتا ہے کہ وہ جناب کہتا ہے بھائی وہی بیج ہے بھائی لیکن اس کا سٹہ جو ہے وہ اس کی پیدا بار کم ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کاشتکار احتیاط کر رہے ہیں جو بیج خریدنے لگیں تو یہ لازمی اس کو انشور کریں سر وہ سیل ٹیگ پیگ لیں یہ بتائیں کہ یہ جو بیج ہے یہ پیکنگ کی صورت میں ملتا ہے یہ کھولا بیج بھی دستیاب ہوتا ہے سر پیکنگ ہمیشہ سر پیکنگ والا بیج ہے شیخ صاحب کھولا بیج بھی مل جاتا ہے سر یہ پہلے آتا ہے دس کلو کا بیگ ٹھیک ہے اب دو تین سال سے تقریباً دو سار پندرہ سے دو کلو کا بیگ آ رہا ہے کھولا تول کے بھی دیرے ہیں کھولا نہیں ہوتا کھولا نہیں ملتا بیگ ہوتا ہے سیل بند ہوتا ہے ٹیگ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے کمپنی کا مطلب یہ اقبال نہیں ہے کہ کھولا ہے اور اس میں ملاوٹ ہوگی کچھ ہوتا نہیں ہے سیریل نمبر ہوتا ہے ٹیگ ہوتا ہے اس کے انویس ہوتی ہے سب مکمل اس کے پر ٹیگ لگا ہوتا ہے پھر اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ناصر نحیرہ پھر صرف ہی ہے کہ وہ کمپنی والا بیگ استعمال کر کے نقلی سیل لگا کے اب جو گورنمنٹ ای ووچر دی ہیں نا مطلب ٹھیک ہے اب ہمارے پاس پانچ جو کمپنی ہیں وہ ہمارے پینل پہ ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر جو ووچر ہے وہ تو جب اندھا کرے گا تو ظہر ہے کمپنی کا بیج ہوگا کیونکہ ووچر انہیں ایشو ہیں ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اناثر ہوتے ہیں پھر وہ کمپنی کی ہر چیز استعمال کرتے ہیں اسی کو اسی صحاب سے بنا کے سیل کر کے وہ ہی سامنے رکھ دیا بھی وہی کمپنی والا بیج اسی طرح کا جو ہے پیک بنا کے رکھ دیتے ہیں یہی شیخ صاحب کا سوال تھا کہ وہ کہتا ہے بھی کال لانا ٹھیک ہے اچھا اس دن نہیں دیں گے وہ مطلب یہ اگلے بندے کو کہتے ہیں کہتا ہے یہ تنا بجواد ہو جو بندہ مطلب یہ شیخ صاحب کا تجربہ ہے ٹھیک ہے یہ خریدتے ہیں آپ کو ایسا ہوا ہے تو اس وقت دکھتا ہے یہ پیچھے سے بیج آ رہے ہیں آپ پہ ایمٹے جمعہ کرا دیں اچھا کل یہ پرسو آپ کو بیج مل جائے گا ٹھیک ہے جتنا ہم نے بیج لینا ہوگا وہ اسی کے مطابق اس کو تیار کراتے ہیں تیار کر کے آپ کو فرام کر دیں گے دیلر ذمہ دارہ کو کچھ نہیں پتا وہ بڑا خوش ہو کے آیا ہے کہ میں محنت بھی کی اس نے کاش بھی کر لی اور پتہ تب لگے گا جب ریزلٹ سامنے ہوگا کہ جی پودہ اچھا نہیں ہے فل اچھا نہیں ہے میں ذرا ڈاکس صاحب سے پوچھوں ڈاکس صاحب یہ آپ بھی سورج مکھی کو کوئی تجرباتی پلاٹ بناتے ہوں گے وہاں پر اپنے ہاں بھی اس کو اگاتے ہوں گے تو آپ جو بیج ہے وہ کون سا استعمال کرتے ہیں بازار سے خریدتے ہیں یا کوئی اپنا بناوا بیج ہے ہم جو ہے یہ جو گورمنٹ کے ادارے ہیں ان کا بیج بھی ہم تقابلی جائزہ ہم کرتے ہیں ساتھ جو ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں آئی سی آئی اس انجنٹا یہ اس طرح کی پھر ان کی ریکمنٹیشن دیتے ہیں آپ کے یہ بیج میاری ہے اس کی پیداوار اچھی ہے یہ بلکل ہمارے ریکمنٹیشن ہوتی ہیں کہ یہ کون سا بیج میاری ہے ظاہر ہے کہ اس کے لئے خاص کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے تحت ہم ریکمنٹیشن دیتے ہیں کہ یہ بیج جو ہے اس کنڈیشن کے تحت یہ بیج زیادہ بہتر ہے اچھا ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک کمپنی کا بیج بہت میاری ہے اور اس سے پیداوار اچھی آ رہی ہے تو پھر بکنا ہی صرف وہی چاہیے پھر تجربہ کیوں کیا جائے کہ اگر کسی کی پانچ من پیداوار کم ہے کسی بیج کی تو تو بکنا ہی نہیں چاہیے بات یہ ہے وہ مختلف علاقوں کے حساب سے کچھ بیج ہیں بعض بیج خاص علاقوں کے اندر زیادہ اچھا پرفارم کر لیتے ہیں اور بعض بھی کسی اور علاقے میں تو آپ کو اس وجہ سے کسی علاقے میں اگر ایک ورائیٹی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے تو آپ کو وہاں پھر وہ لوگ وہی ورائیٹی لگاتے ہیں موسم کے کتنے اثرات ہوتے ہیں سورج مکھی کی پیداوار پر رکاشت پر موسم کا اس طرح ہے کہ جیسے ہم یہ کرتے ہیں کہ اب بہاریہ بھی فصل ہے ہماری خیزان کی بھی فصل ہے اس کے بہاریہ کا موسم ہے بہاریہ فصل کی پیداوار زیادہ بہتر ہے خیزان کی فصل کی نسبت آپ کو پیداوار بھی زیادہ ملتی ہے یہ موسم زیادہ موضوع ہے اس کے لیے خیزان میں لگاتے تو ہیں اس کی پیداوار کم ہے تھوڑی سی تو یہ جو ہے اس میں عمل زیر کی بعد میں متاثر ہو جاتا ہے ٹمپریچر کا فرق پڑ جاتا ہے لیکن یہ والا موسم بہت زیادہ موضوع ہے آپ کچھی پیداوار اس موسم میں لے سکتے ہیں اس کے احتیاطی تدابیر بھی ہیں جو کاشتار موسم کو مدے نظر رکھے مثال کے طور پر اگر موسم بادل والا ہے یا بارش کا امکان ہے تو اس وقت وہ کاش کرے نہ کرے تیز دھوپ میں کاش کرے یا بادل والے موسم میں کاش کرے کیا سوٹ کیا کرتا ہے اس کے لیے خاص محکمہ کی بھی سفارشات ہوتی ہیں جیسے آج کل ہے محکمہ کی اگر سفارشات دیکھیں تو یہ جنوبی پنجاب کے لیے اگر ہم دیکھیں تو پندرہ دسمبر سے اکتیس جنوری تک ہے وستی پنجاب کی طرف چلے جائیں وہاں جکم جنوری سے اکتیس تک چلے جاتی ہے تو وہ جو ہے باقی جہاں تک دھوند کا وہ ہے وہ دھوند کی وجہ سے جو ہے وہ پیداوار متاثر ہوتی ہے دھوند سے اگر موسم صاف ہوگا تو پیداوار زیادہ آتی ہے اگر جو اس میں اگاؤ بہتر ہوگی کاش بھی بہتر ہوئی ہے وقت کے جب موسم کھلا ہو دھوپ نکلی وہ تو آپ کاش بھی بیج بھی اس وقت ڈالیں بیج کا خاص ایک درجہ حرارت ہوتا ہے اگر اتنا درجہ حرارت ہوگا تو وہ اگے گا اب اگر درجہ حرارت تبدیل ہوگیا اس کو زیادہ دیر لگ سکتی ہے اگنے میں شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ کاشکار ہے جتنا تجربہ ایک کاشکار کا ہوتا ہے اتنا نہ وہ سائنٹسٹ کا ہو سکتا ہے نہ ذریعی میکوئے کے لوگوں کا اس لیے کہ وہ اس کی تو جان پر بنی ہوتی ہے اگر اس کی فصل اچھی نہیں ہوئی آپ نے تو صرف ریکمنڈیشن دینی ہے اور تجیہ کرنی ہے اور اس کی تو ساری زندگی ہل جانی ہے اگر اس فصل اچھی نہ ہو شیخ صاحب آپ جب کاش کرنے لگتے ہیں سورج مکی کو تو آپ کوئی موسم کا جائزہ لیتے ہیں کہ موسم کھلا ہوا ہے یا بارش کا موسم ہے تو اس کا بیج کس وقت ڈالنا ہے کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں یا بس کوئی مسئلہ نہیں اس کا موسم جو چھٹے کا یا ڈریل کا ہے وہ موسم کھلا ہونا چاہیے اگر بادل یا تھنڈک ہے کوئی موسمی حالات خراب ہیں آپ کھیلوں پر لگا دیں گے تو وہ کوئی ٹینشن نہیں اس کی لیکن اس کا زیادہ تر ٹمپریچر بیس بائیس ہونا چاہیے دن کا کیونکہ اس جنوریشن میں بٹری ہوتی ہے کتنے دنوں میں نکل آتا ہے یہ پودا جو جنوری کی کاشت ہے وہ دس سے بارہ دن میں ڈریل والا اور کھیل والا چھے سے سات دن میں لیکن جو دسمبر میں کاشت ہوئے ہیں وہ تقریباً بیس سے بائیس دن تک لے گئے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں ان کا بیج متاثر ہوا گا جنوریشن پوری نہیں آئیے فصل کتنے دنوں میں تیار ہو جاتی ہے فصل یہ ایک سو بیس سے پچیس دن میں تیار ہو جاتی ہے باقی ٹائم پھر کیا کرتے ہیں آپ زمین پر باقی ٹائم کے لیے اس کے بعد پھر مکی کیا سیزن شروع ہو جاتا ہے کارٹن لگ سکتی ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ سال میں سورج مکھی کی ایک فصل لیتے ہیں یا دو لیتے ہیں اس کے بعد مکھی کاشت کر دیتے ہیں اگرست میں مکھی کاشت کرنے سے مسائل تو نہیں ہوتے یہ کچھ بیماریوں کا Mayo پودہ ہے مکھی مکھی کاشت کرنے اور سورج مکھی کاشت کرنے دونوں چیزیں کٹھی کاشت ہو رہی ہیں تو ایسا تو نہیں ہے بیماریاں زیادہ پھیل جاتے ہیں نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ان کو بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چھے مہینے بعد فصل تبدیل ہونی چاہیے رقبے پہ اس کے بعد جو پیسٹ کا مسئلہ ہے وہ ہر فصل بھی آتا ہے مکی کی اور سورج مکی کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں اگر کاش دو رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ملک سب یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا کہ ہم نے کاش کر لی ہے جرمنیشن بھی اچھی ہو گئی تو ویسے اچھی جرمنیشن کو ہم کس طرح شمار کریں گے کتنے پودے ہونے چاہیے ایک کڑ میں ہم اسے کہیں گے اچھی جرمنیشن ہوئی ہے اٹھائیس ہزار سے بتیر تیس ہزار تک پودے لحظ بھی چاہیے تیس ہزار کے لگ بھگ پودے ضرور ہونا چاہیے پیداوار بڑھانے کا یہی طریقہ ہے احسان طریقہ بھی ہے اگر آپ کے پودے کم ہیں پھر آپ جتنی مرضی خوراک ڈالیں جتنی مرضی آپ سپریئے کریں جو مرضی کریں پانی پیداوار نہیں آنی اگر جرمنیشن کم ہوئی ہے کاشکار نے دیکھ لیا کہ پودوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی مچارہ تھا تو کیا کرے مزید بیج ڈالے کیا کرنا چاہیے وہ سر جب درائی کرتے ہیں کسی ایک آزاد پودے ہوتے ہیں یہ مطلب شفٹ ہو سکتے ہیں پودے شفٹنگ کر لیں کرنی چاہیے بلکل جو گیاب فیلنگ کرنی چاہیے لیکن یہ کہ اگر وہ بیج نیسر سے لگائیں یہ اگر جرمنیشن ٹھیک نہیں ہوئی اور پودوں کی تعداد کم ہے کاشکار کو پتہ لگا ہے کہ پودا 18 سے 20 ہزار ہوا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھنا ہے اگر وہ اسی پر محنت کرتا رہے تو وسائل بھی ضائع ہوں گے پودوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس میں سب سے پہلے جو اہم چیز ہے بیج کا اوگاؤ پہلے چیک کر لینا چاہیے اب ہم کہتے ہیں کہ دو کلو بیج اگر اکڑ میں آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا اوگاؤ نوے فیصد ہونا چاہیے اس حساب سے بیج بڑھا دینا چاہیے ویسے تو ہائیبریڈ ہے ہائیبریڈ آج کل آ رہے ہیں ہائیبریڈ کا اوگاؤ کا اتنا مسئلہ ہے نہیں وہ جو ہے ان کا اوگاؤ بہتر ہوتا ہے جتنا وہ لکھتے ہیں اتنا ہی ہوتا ہے ان کا اوگاؤ بہتر ہوتا ہے تو اس وقت اگر اس کنڈیشن میں اس نے جو ہے وہ نہیں کیا بیج کا اوگاؤ چیک نہیں کیا اور وہ صورتحال ہے پھر جیسے ملک صاحب بتا رہے ہیں پھر وہ پودوں کی تعداد پوری کرنی ہے ورنہ پیداوار متاثر ہوگی تو اس کے لئے پھر وہی ہے کہ جو وہاں سے جب چھدرائی کی جاتی ہے تو چار جب پتوں کی سٹیج پہ آج چھدرائی کر دی جاتی ہے اب اس چھدرائی کے وقت آپ نے کمزور پودے نکالنے ہیں جو صحت مند پودے ہیں اگر آپ ایک جگہ دیکھ رہے ہیں آپ سے پوچھیں گے کہ جب آپ کی جرمنیشن کم ہو جاتی ہے پودے کم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم سورج مکھی کی کاش پر بات کر رہے ہیں شیخ صاحب یہ سوال میں چھوڑ کر گیا تھا آپ کے پاس کہ اگر آپ نے دیکھا آپ نے کاش کی بیج ڈالا جرمنیشن پوری نہیں ہوئی جیسے ہم کہہ رہے ہیں پودے ہونے چاہیے ہیں پتہ لگا کہ یہ اٹھارہ بیس ہزار پودے ہیں تو اس صورتحال میں آپ کیا کرتے ہیں جیسے ملک صاحب نے ڈاک صاحب نے بتایا ہے یہ پنیری کی شکل میں جیسے چار انچ کا پانچ انچ کا بوٹا ہو جاتا ہے جس جگہ زیادہ ہے گہرہ ہے اس کو نکال کے پانی جب لگاتے ہیں آپ اسے شفٹ کر دیں وہ بالکل تیار ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے شفٹنگ کر لیتے ہیں شفٹنگ ہو جاتی ہے آپ کی ویسے جرمینیشن ٹھیک رہتی ہے ہماری جرمینیشن ماشاءاللہ ٹھیک رہتی ہے ہمیں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم بیٹ پہ لگاتے ہیں اور بیٹ پہ تقریبان دو کلو سے کبھی سو گرام کم رہ جاتا ہے بچ جاتا ہے کبھی دو سو گرام بچ جاتا ہے بچت بھی ہو جاتی ہے اور اگر چھٹا کرتے ہیں تو اس کو دھائی سے تین کلو پہ کرانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو بیسے ٹھیک چھٹا رہتا ہے یا بیٹ پہ لگانا ٹھیک ہے نہیں بیٹ پہ ٹھیک رہتا ہے بیٹ پہ ٹھیک رہتا ہے اچھے یہ بتائیں کہ یہ اس کی کاشت کے لیے کوئی خاص زمین کا انتخاب کرتے ہیں یا ہمارے جنوب پنجاب کی ساری زمینیں اس قابل ہیں کہ وہاں سورج مکھی کاشت ہو سکتی ہے نہیں زمین اس میں زیادہ تر جیسے ہمارے علاقے کی پکی زمینیں ہیں میرا زمینیں ہیں وہ بہتر ہیں ریٹلی زمین میں کاشت نہ کریں آپ ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ یہی سوال کہ اس کے لیے آپ نے کچھ خاص ایریاز کو ایڈنٹی فائی کیا ہوئے کہ ان ایریاز میں سورج مکھی کاشت کی جائے باقی جو علاقے ہیں یا اصلاح ہیں یا تحصیلیں ہیں وہ سورج مکھی کے لیے مناسب نہیں ہے یہ جو آپ کا بیل ٹرنسٹ دریائے سند والا ساتلوج والا یہ بیٹ یہ بیٹ میں تو کام جابی سے ہو سکتی ہے بلکل یہ کام جابی سے چل رہی ہے ہماری جنوبی پنجاب میں آپ دیکھ لیں گے یہ چل رہی ہے لو درمی آپ دیکھنے بھی اچھی پیداوار آ رہی ہے کروڑ پکھا میں آپ دیکھ لیں پینتاریس منت تک پیداوار آ رہی ہے لو درمی اب یہ تیس منت ہمارے شیخ صاحب نہیں لی ہے ویسے سورج مکھی کا کھیت لگتا بھی بڑا خوبصورت ہے جہاں یہ سورج مکھی اگی ہو وہاں سے گزرنے والا بندہ ایک دفعہ رکھ جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے خاص طور پر یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ سورج مکھی کا پھول جو ہے سورج کے ساتھ ساتھ اپنا رخ بدلتا ہے یہ شیخ صاحب کو زیادہ تجربا ہو شیخ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ سورج مکھی کا پھول جو ہے وہ سورج کے ساتھ ساتھ اپنا رخ بھی بدلتا ہے کیا وجہ ہے اس کی بس قدرت کا نظام یہ بڑی اہم بات ہوگی یہ بڑا بڑا حران کن بات ہے کہ وہ سورج کے ساتھ ساتھ اپنا چیرہ جو ہے اسی رخ پہ کر لیتا ہے تو اس کی اس کو جو ہے ہم ہیلیو ٹراپک مومنٹ کہتے ہیں یہ سورج کے ساتھ ساتھ وہ کرتا ہے اس کے اندر پوٹاشیم کا بہت بڑا رول ہے جو اس کے پھول کے نیچے جو ہے نا وہاں پوٹاشیم ہوتا ہے جو اس کی کنسنٹریشن جب تبدیل ہوتی ہے پھر اس حساب سے یہ رخ تب بدلتا ہے ہیلیو ٹراپک مومنٹ اس کو کہا جاتا ہے اچھا تو یہ روزانہ ہوتی ہے چھوٹے بڑے پھول سارے یہ کرتے ہیں یا اس میں بھی کوئی خاص پھول ہے جو اپنا رخ بدلتا ہے آپ کبھی اس کو دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ جب ہمیں تو ایسے رکھتا ہے کہ پوری فصل جو ہے وہ در رخ کی ہوگی بلکل ایسا ہی ہے یہ پوری فصل ہی جو ہے نا پوری رخ تبدیل کر لیتی ہے خوبصورتی کا پہلو بھی ہے شیخ صاحب آپ نے کبھی اس پور کو توفے کے طور پر بھجوایا گئی نہیں تصویروں کے طور پر لوگ آتے ہیں پچر منارے کے لیے اچھا ویسے توفے کے طور پر اچھا یہ مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا ہم نے کاشت بھی کر لی فصل بھی ہو گئی اب اس میں زیادہ ترکین بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے اچھا اس میں نا مطلب یہی مزے والی بات ہے بیماری اس پر خاص نہیں آتی کیڑے آتے ہیں کیڑا صرف ایک آتا ہے وہ لشکری سنڈی آتی ہے کیڑوں کی بات کریں کیڑوں بیماریوں بیماری والا کوئی شنی ہے کوئی سپریہ میں بیماریوں کے قراب نہیں کرنا لشکری کو تو کافیت تک کنٹرول کر لیا گیا ہے ہم سپریہ سے آپ کا سکتے ہیں آپ کا ڈیٹھ سو ایم مل کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی جیسے فصل بلکل سمیش ہو جائے جیسے کپاس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہماری ساری خاصلی جو ہے اس میں کوئی خواہ والی بات نہیں ہے البتہ جڈی بوٹیوں کو جو ہے وہ آپ کو خیار رکھنا چاہیے جڈی بوٹیوں جو ہے مطلب اگر آپ نے بیڈک کے اوپر قائش کیا ہے تو پھر تو آپ مطلب بہتر ہے کہ لوگ سپریہ بھی کرتے ہیں سپریہ والا طریقہ اسی طرح آسان ہے لیور نہیں ملتی تو لیکن مہاراج و زمینداروں کا تجربہ ہے عزمدار یہ کہتا ہے کہ گوڈی کرنے چاہیے مطلب بیڈکیوپر کسولے سے یا مطلب اسے گوڈی آرہا طریقہ جنہیں جڈی بوٹوں کا آپ کو خاص کہہ رکھنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں اٹیک جو ہے وہ کس بیماری کا ہوتا ہے اور اس کے لیے پیسٹی سائیڈ دستیاب ہیں اور خاص طور پر اگر جڈی بوٹیاں ہیں تو اس کی تدارک کے لیے کیا ہونا چاہیے یہ بیماریوں کے حوالے سے میں عرض کروں گا تنے کی سڑاند یہ پتوں کا جھل ساؤ یہ بیماریاں ہیں پڑی لیکن اگر آپ بیج کو دوائی لگا دیں جیسے تھائیوفینیٹ میں اب وہ اگر آپ لگا لیں دو گرام ایک کلو بیج کے حساب سے تو وہ آپ ان بیماریاں سے بچ سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ اتنا مسئلہ ہے نہیں اس سے بچا جا سکتا ہے اگر بیج کو دوائی لگا دی جائے جہاں تک جڑی بوٹیوں کو اگر دیکھیں تو جو شروع کے آٹھ ہفتے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور اس میں فصل چھوٹی ہوتی ہے اور جڑی بوٹیاں بہت نقصان کرتی ہیں اس کے لیے جو پینڈی میتھلین کی جاتی ہے اور اگاو سے پہلے والی جو ہے وہ اس میں جب آپ بیجائی کر دیتے ہیں اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ سپریے کر دیتے ہیں پینڈی میتھلین کو اس وقت اگر آپ نے سپریے کی ہوئی ہے تو وہ بھی بہت حد تک جو ہے نا اس سے بچا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک اگاو سے پہلے والی جو ہے نا جڑی بوٹی مارد بیات ہیں جو کہ آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہیں اس جو سورج مکھی کے اندر اس کی دوائیں یہ آسانی سے دستیاب ہیں اور کوئی زیادہ مہنگا عمل بھی نہیں ہے اگر تھوڑی سی دیکھ پال کر لی جائے تو سورتیال کنٹرول میں رہتی ہے شیخ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا سال بھی گزرا ہے کہ جب کوئی بڑا حملہ ہو گیا ہو آپ کی فصل پر اور سورج مکھی کی فصل جو ہے وہ کسی بیماری کے حملے سے تباہ ہو گئی ہو یا ایسا کچھ نہیں ہو کبھی نہیں ڈاک صاحب نے بتایا کہ اس کو جلوسے کے مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے ایک سال ہمیں مسئلہ آیا ہے اس کا کچھ کچھ بوٹے چند درمیان میں شکل اختیار کر گئے تھے پھر اندر نیکس میں ہم وہ چھ سو گرام جب یہ پھول نکلتا ہے اس پہ فلٹ کرا دیتے ہیں تھائی فینٹے کا ٹھیک ہے وہ محفوظ رہتی ہے محفوظ رہتی ہے اور جڑی بوٹی کے لیے بھی جو ہے جڑی بوٹی کے لیے ہم گوڑی کراتے ہیں بیٹ پہ ٹھیک ہے کبھی سپریج تمال نہیں کرتے کیونکہ گوڑی سے ہی کام ہو جاتا ہے گوڑی سے دو بینیفٹ ہیں ٹھیک ہے ایک تو فصل کو آپ کو پانی لیٹ لے جاتی ہے ٹھیک ہے زمین کھول جاتی ہے ٹھیک ہے وہ سورج کی مطلب ہے جو شوائن سے بوٹہ بڑوتری زیادہ کرتا ہے ٹھیک ہے خاد کتنی استعمال کرتے ہیں آپ خاد ہمیں اس میں جو ڈی اے پی کتنی ڈالتے ہیں ڈی اے پی جب سستی تھی تب تو دو بوری بھی ڈال لیتے تھے پچھلے سال ہم نے ایک بیگ ڈال لیا ڈی اے پی کا ٹھیک ہے اور ایک بیگ پچیس کلو کا پوٹاش کا پوٹاش اس کے لئے ضروری ہے ٹھیک ہے اور دو بیگ یوریا دو بیگ یوریا پوٹاش کتنی ہے ایک بوری ڈالی پچیس کلو پچیس کلو ڈالی ٹھیک ہے اور ایک بوری ڈی اے پی کی ایک بوری ڈی اے پی کی اچھا یہ باقی فصلوں کی نسبت تو پھر کم ہو گیا ہے یہ کافی ہو جاتے ہیں اس سے گزارہ ہو جاتے ہیں کافی ہے اچھا شیخ صاحب ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے فصل تیار کر لی اب فصل کی کٹائی کا ٹائم آگیا ہے تو کٹائی کے وقت جو ہے آپ کیا کرتے ہیں مشینی کٹائی کرتے ہیں یا ہاتھ سے کٹائی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں ہم ہاتھ سے کٹائی کراتے ہیں ٹھیک ہے جب اس کی وہ سبز پتہ ہے وہ خوشک ہو جائے ٹھیک ہے اور پھول کا جو پچھلے حصہ پیلے پن میں آ جائے ٹھیک ہے تو سمجھو یہ تیار ہے اور اسے زیادہ خوشک نہ ہونے دیں کیونکہ پھر یہ کرنا بھی شروع ہو جاتا ہے اچھا اس کو ہاتھ سے کٹائیں اور زمین پہ پھیلا دیں پھیلا دیں ٹھیک ہے ہارویسٹر کو بلا کر ہارویسٹرنگ کرائیں آسان حال ہے اچھا کوئی انٹینشن والی بات نہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کھڑی فصل ہی بیج دیتے ہوں نہیں کھڑی فصل کبھی نہیں بیچی اچھا ویسے لوگ بیجتے تو ہوں گے کھڑی فصل بھی نہیں بیجتے اس کا کسی کو تجربہ نہیں ہے تجربہ نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اسے کٹوائیں اور پھر جو ہے وہ تھریش کروائیں اور پھر جو ہے پھر کیا کرتے ہیں بوریوں بند کر کے سٹور کرتے ہیں یا تازہ بیج دیتے ہیں مل ساتھ مل والے ڈیلر آجاتے ہیں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہے فوراں بک جاتی ہے آپ کے سر تھریشر ہوئی نہیں پارٹیں پہلے ہیں اچھا یہ تو اچھی بات ہے باقی اس کا کیا کرتے ہیں بھوسے شوسے کے لئے استعمال کرتے ہیں نہیں اس کا جو سٹا ہوتا ہے کوٹل کہتے ہیں اسے وہ بھٹے والے لے جاتے ہیں وہ ایٹوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور پھر آپ روٹویٹ کر دیتے ہیں جو اس کا ٹانڈا بچتا ہے اس کو روٹر کر دیتے ہیں وہ ٹانڈا تقریباً زمین میں ادھر بہر یا بیگ اگر اس پر رمانی کے ٹائم یوریا دے دی آپ نے وہ کلر کی شکل اکتی آگر جائے وہ خات بن جاتا ہے وہ آپ کو کافی ساری سہولت ہو جاتی ہے اچھا یہ عموماً جو ہے ریٹ اس کا کیا مل جاتا ہے جو آپ کی بیج ہے آئل سیڈ ہے یہ کس حساب سے بکر ہے آج کل یہ پچھلے دو ہزار انیس میں ہم نے تیتیس چودیسوں میں بیچا ہے اس دفعہ تو ریٹ جائے رہے ہیں دو ہزار بیس میں پنتالیسوں بیچا ہے اس وقت اس کا پچھ پنسو چھ ہزار ریٹ سن رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ ریٹ تو بڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے دو سالوں میں یہ ڈبل ہو گیا یہ تیل کی وجہ سے ڈبل ہوا ہمارا کیونکہ ہمارے پاس تیل کی شادیس ہے اچھا یہ آپ کا مشورہ کیا ہے کاشتگاروں کے لیے کہ وہ اگر باقی فصلیں اگا رہے ہیں تو سورج مکھی کی طرف آئیں یا بس آپ اکیلے کر رہے ہیں نہیں وہ آئیں سورج مکھی کی طرف اگر ایک مربع ہے تو پانچ چھے کڑو سورج مکھی ساتھ لگائیں ضرور کاشت کریں اس میں بچت بھی ہے آسان بھی ہے اور کافی ساری سہولت مل جائے گی مختلف فصلیں کاشت کریں جو ملک کی ضروریت کے لیے ضروری ہے میں ٹھیک ہے ملک صاحب یہ بتائیں کہ اس کی مارکیٹنگ امپارڈن فیکٹر ہے ہمارے ہاں عموم انظرات میں مارکیٹنگ میں کمزوری رہ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں ہمارے کاشتگار کو صحیح قیمت نہیں مل پاتی فصل کی اور وہ بچارہ لٹتا رہتا ہے تو سورج مکھی کی جو مارکیٹنگ ہے اس میں بھی ایسا کوئی فیکٹر ہے یا ایسا کچھ نہیں سار بلکل فیکٹر ہے لیکن گورنمنٹ نے سارا جو مارے پلانٹ ہیں سارا ان کے ساتھ مارے اگریمنٹ ہے اچھا وہ لازم میں خریدیں گے اور بہتر قیمت پر خریدیں گے مطلب اگر جو ریٹ ہوگا جیسے مطلب تیز یہ تو تیزی سے خریدیں گے مانیٹر بھی کرتے ہیں کئی کاشکار کا استعمال مانیٹر کرتے ہیں اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے بڑا فوکس ہے مطلب ساری توجہہ یعنی فیڈل گورنمنٹ کا بھی اپنی پناہ گورنمنٹ کا بھی اچھا آپ کوئی کاشکاروں کو پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے سارا میرا یہی پہ نوام ہے سورج مکھی مطلب لیکھونا سارا اپنے ضرورت کے لیے چلیں ہماری ملکی خود کفاظ کا مسئلہ بھی ہے اپنی ضرورت کے لیے ہر بندہ ایک 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 لازمی طور پر لگائے اچھا اپنی ضرورت تو کیا استعمال کرے گا یہ پورے سال کا سارا اپنے اس کا ککنگ آئیل ہے سمجھے اس نے ایک بہنس رکھی ہے سمجھے یہ بزار ورہا تیل خود نکال کے رکھ لے یہ بالکل یہ تو سادہ سادہ طریقہ ہے یہ کرتے ہیں لوگ میرا دوست ہے سرپرمنٹ کوئی پر رہتا ہے وہ جناب وہ اپنے اس نے ہر سال اپنا بیج تیل بناتا ہے استعمال کرتا ہے یہ آئیل ہے سر آپ گھر میں رکھیں اس کو پروسس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ آئیل ہے سادہ طریقہ سے تیل نکلوایا اور اس میں مٹی جو ہے وہ گاچی وہ اندر رکھتے ہیں ساری نیتر جاتے تو پاس استعمال کرتے ہیں خوفناک کام آئے بتا رہے ہیں درست سب سے پوچھ لیتے ہیں کوئی اس میں مدرس حیث بات تو نہیں ہے اگر تیل نکلوا گئے اس کو ایسے ہی بغیر پروسس کے نہیں اس کو پروسس کرنا پڑے گا صاف کرنا پڑے گا اس کے لئے جیسے ملک صاحب بتا رہے ہیں وہی طریقہ کار ہے اس میں گاچی مٹی ڈالی جاتی پھر کپڑے سے نتھار لیا جاتا ہے اس کو پہلے گرم کر کے تیل کو پھر اس میں گاچی وہ ڈالی جاتی ہے وہ پھر اس کے بعد پھر جو ہے اس کو نتھار لیتے ہیں اس کو کس طرح نتھارنا چاہیے جو پانچ کلو جو پانچ لیٹر تیل ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ کسی دیکچی میں گرم کرنا ہے کتنا گرم کریں ابالہ دینا یا ہلکا گرم ابالہ نہیں دینا آپ نے اتنا گرم کرنا ہے کہ وہ برتن پہ آپ ہاتھ نہ لگا سکیں ویسے تو اگر سائنٹیفک دیکھیں تو ایٹی فور ڈگری سنٹی گریڈ ہے وہاں تک جانا چاہیے تو ویسے اس کو اگر کسان کے زبان میں کہیں تو ہاتھ نہ لگ سکے ابالہ نہیں آنا چاہیے اس میں پھر آپ نے گاچی ڈالنی ہے اس میں کوئی دو سو گرام کے قریب ہے پانچ لیٹر میں دو سو گرام گاچی ڈال دیں بلا خوف اور خطر ڈال دیں مٹی ہے وہ دیکھ کے وہ گبراتا ہے وہ صفائی کرنے کے لیے ہے اس کی وجہ سے کچھ جو ایمپیورٹیز ہیں وہ بیٹھیں گی پھر آپ نے جو ہے وہ ایک موٹا کپڑا لے کے اس کو تکون نوما شکل میں وہ کر کے اس کو ذرا وہ کرتے ہی ہیں اس میں تیل ڈالتے ہیں اور آپ نے اسی سے چھننا ہے وہ ساری جو ایمپیورٹیز ہیں اس کپڑے میں رہ جائیں گے اور آپ کے پاس صاف تیل آ جائے گا اچھا پھر وہ قابل استعمال ہوگا وہ جو گاچی بچ گئی ہے وہ اس کو پھینک دیں یا وہ کسی کام کی ہے نہیں وہ ختم ہو جائے کیونکہ وہ ایمپیورٹیز ہیں وہ ساری جو ہیں وہ ختم ہوگی وہ اس کو کھینچ لیتی ہیں آپ نے بھی شیخ صاحب کو یہ تجربہ کی ہے تیل بنا کے گھر کے لیے رکھو نہیں میں نے کبھی نہیں کیا ہم سرسو کا استعمال کرتے ہیں زیادہ اچھا یہ اس کو کر کے دیکھیں صحیح آپ دوست ہیں میرے دھنوٹ کے اچھا وہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کا تریئے کار بھی یہی ہے اچھا آپ گھر میں سرسو کا تیل استعمال کرتے ہیں ہم گھر میں سرسو کا تیل استعمال کرتے ہیں اپنا رائے کا تیل استعمال کرتے ہیں اچھا اس دفعہ آپ یہ سورج مکھی کا تیل کر کے دیکھیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بھی بتا سکیں کیونکہ تیل کا بڑا مسئلہ ہے بزار سے جو خرید کے جاتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے پھر ہمارے ہم بہت زیادہ پامائل بکتا ہے پامائل اور اس کا زمین آسمان کا فرق ہے سانفرکٹنگ ہے لکھا ہوتا ہے یہ سارے تیل مہنگیں ہیں اگر گھر کا آپ نے خود تیل نکالا ہوئے خالص تیل آپ کے پاس پڑا ہوئے تو اس کی بات کچھ اور ہوگی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا مزید اس پر بات کرتے ملک دفر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین ہم نے بات کی ہے سورج مکھی کی کاشت پر اور اس میں بہت سارے پہلو ایسے ہوں گے جو آپ کے لئے بڑے دلچسپ ہوں گے آپ نے سونا سمجھا کوشش کریں سورج مکھی کی کاشت کی طرف آئیں اس وقت موسم ہے کاشت کا اور یہ مٹ جنوری تک جاری رہے گا بھاریا کاشت ہے آپ اس طرف آئیں اچھا منافع بھی ملتا ہے اور آپ ملک کو بھی آگے لے کے جائیں گے تیل خود نہیں تیل کی خود کفالت میں ہمیں اپنے آپ کو بھی آگے بڑھانا ہے اور ملک کو بھی آگے بڑھانا ہے اگر پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ نکے با اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر امجد بخاری ناظرین آج ہم سورج مکھی کی کاش پہ بات کریں گے یہ بڑی اہم فصل ہے اس وقت پاکستان تیل دار اجناس میں بڑا پیچھے ہے اور ہم تیل کی درامت پر بھاری ذرہ مبادلہ خرش کر رہے ہیں تقریباً ساڑھے تین سو ارب روپے ہم یہ جو تیل گریلو تیل خردری تیل استعمال کرتے ہیں اس پر خارج کر جاتے ہیں اگر ہم تیل دار اجناس کو بڑھائیں گے تو ہمارا یہ بوجھ کم ہوگا اور ہماری جو معیشت ہے اس کو تقویت ملے گی سورج مکھی بھی جو ہے وہ ایسی فصل ہے جو نہ صرف یہ ہے کہ کاشتاروں کو فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ ملکی معیشت کو بھی سنبھالا دیتی ہے اس سورج مکھی کی کاشت اس کی سنبھال اس کی برداشت اور پھر اس کی مارکیٹنگ اس سارے موضوعات پر ہم بات کریں گے اور آج کل ویسے بھی سورج مکھی کی کاشت کا موسم ہے تو اس کی کاشت کے حوالے سے بھی کیا احتیاطیں ضروری ہیں ان سارے معاملات پر ہم آج گفتگو کریں گے میں سب سے پہلے آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں میرے پہلے مہمان ہیں ملک محمد زفر صاحب آپ ڈیوٹی ڈائریکٹر ہیں محکمہ زراد توسی زودرہ سے ان کے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر مدسر عزیز صاحب آپ ایگرانومیسٹ ہیں اور شعبہ ایگرانومی ذریعی یونیورسٹری سے بابستہ ہیں اور ان کے ساتھ تیسرے مہمان ہیں شیخ مرشد علی صاحب آپ کاشتکار ہیں سورج مکھی کاشت کرتے ہیں اور سورج مکھی کی کاشت کے حوالے سے جزیات تک کو بہترہ انداز سے سمجھتے ہیں میں آغاز کروں گا ملک محمد زفر صاحب سے زفر صاحب یہ فرمائے کہ آج کل سنائے کہ سورج مکھی کی طرف بڑا رجحان آ رہے کاشتکار اس کی کاشت کی طرف جو ہے وہ زیادہ راغب ہو رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کارٹن کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ مکہی کے طور پر سامنے آئی اور مکہی کی طرف بڑا راغب ہوا کاشتکار لیکن آج کل سورج مکھی کی طرف جو ہے وہ زیادہ روشان ہے ڈاکٹس آپ بالکل آپ نے تو صحیح مطلب وقت پہ صحیح فصل کا پرموشن کے لیے آپ نے پروگرام رکھا ہے بالکل صحیح ہے سار کے تمہارے پاس جو مکہی کا رقوہ تھا پچھلے سالوں میں زیادہ بڑا ہے لیکن اس کی مین ریزن یہی ہے کہ سورج مکھی کا رقوہ ٹرینڈ جو ہے وہ بھڑ رہا ہے ایک تو گورنمنٹ مجودہ گورنمنٹ کا فوکس ہے مجودہ گورنمنٹ نے اس کے لیے اور بھڑ رکھے ہیں اس کی پرموشن کے لیے اس کے سیڈ کے اوپر وہ پانچ زار پر فی ایک ہم سبسیڈی دے رہے ہیں اچھا یہ صرف سیڈ پر دی جاری ہے میں بتا رہا ہوں سیڈ کے اوپر سر پانچ زار پر سبسیڈی ہے تو اس کا یہ ہے کہ پانچ پینٹسو کا بیج ہے پانچ زار پر تو اسے موقع میں مل جائیں گے اچھا اس نے پینٹسو کا خرید ہے تو پندرہ سر روپے میں پڑا ہوں اگلی بات سر جی ہے پیداواری مقابلہ ترغیب دینے کے لیے کاشتکاروں کو گورنمنٹ پیداواری مقابلہ جات منا کے دقراری ہے اس کے لیے انعامات رکھیں داکھوں روپے کے اربوں روپے کے چھے لاکھ سے شروع ہوگئے ایک لاکھ روپے تک سوبے لیول کے جو بڑا انعام میں مارا وہ چھے لاکھ اچھا کاشتکار ہوگا اچھا کاشتکار لے گا اس کو انعامات ملیں گے اس کے بعد نمیشی پلارٹ ہم نے رکھی ہیں تاکہ وہ زمیندار جو ہے جیسے پنتالیس مان کروڑ پک کا ممارے کاشتکار نے پیشتر پیداوار لی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مطلب وہ کاشتکار دیکھا دے گی اس طرح ہم نمیشی پلارٹوں کے لیے پندرہ دار فی ایک جو ہے گورنمنٹ وہ رکھ رہی ہے اویئرنیس کے لیے گہی کے لیے مطلب میگا شوز جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری آپ جو آپ کا سوال تھا کہ ریزن کیا ہے پیداوار ایک تو یہ گورنمنٹ والی توجہ ٹھیک ہے آئل سیڈ کے اوپر اور منہ پر خرچہ ہو رہے ہیں تو یہ پہلا جو سٹیپ تھا وہ گورنمنٹ عکومت کی کوشش ہے کہ بھی یہ آئل سیڈ جو ہے اس کو بڑھائے جائے دوسرا اصر یہ تھا کہ جو مکہی ہے اور سوری مکہی کی منافع جو ہے وہ برابر ہیں اچھا اچھا جب خرچے کی بات کرتے ہیں تو خرچہ جو ہے وہ سوری مکہی بھی بلگو کم ہے مثال کہ خجالت بھی کم ہے اس کا مطلب ہے بچت زیادہ مکہی کی نسبت زیادہ بچت ہے اگر پانی کی بات کریں مکہی کو مکانے کے لیے میں دس پانی کی ضرورت پڑھتی ہے جبکہ سوری مکہی کے لیے چار سے پانچ بانی کافی ہیں آدھا پانی استعمال ہوتا ہے اچھا یہ تو ہو گئی نا کاشت کار کو ترغیبات اس پہ بھی مزید ہم ڈیٹیل سے بات کریں میں درہا ڈاکٹر مدستر صاحب کو شامل کرنوں ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ریزن ہو گئی نا کہ جی منافع زیادہ ہے دوسرا کیا اس کی آپ کیونکہ سائنٹس ہیں آپ اس کو بہتر انداز سے سمجھ جوں گے اس کی کاشت مکہی کی نسبت زیادہ آسان ہے یا مشکل ہے ہم پہلے یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو جو رغبت ہے کاشت کار اس طرف آ رہے ہیں اس کی وجوات کیا ہیں مکہی کی نسبت ہے اس کی کاشت آسان بھی ہے اور دوسرا جہاں تک بات کی جائے ملک کی اگر ہم دیکھیں ہم بہت سارا ذریع مبادلہ تیل کی درامت پہ لگا رہے ہیں اب ملک کی ضروریات آپ دیکھیں آٹھ فیصد صرف ملک کی ضروریات کا ہم خود پیدا کر رہے ہیں باقی جو ہے اس میں سے باقی سارا ہم درامت کر لیں اب یہاں اگر سورج مکھی میں دیکھیں تو چالیس سے پنتالیس فیصد تیل ہے اس کے اندر اور یہ ایک جو ہے نا بہت بڑا ذریعہ ہے ہم اگر سورج مکھی کے کاشت کو فروغ دیں ہم اپنی تیل کی ضروریات پیدا کر سکتے ہیں پوری کر سکتے ہیں اب جہاں تک کاشت کے اگر بات کریں تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے ہر فصل کے اپنی ضروریات ہیں لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس میں وہ نہیں ہے کہ خجالت اس میں زیادہ نہیں ہے جہاں سورج مکھی میں ہمیں زیادہ خجالت کرنی پڑتا ہے اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے اور پہلے جہاں تک پچھلے اگر ہم دیکھیں اس وقت جو ہے نا تھوڑا سا رکبہ میں اگر دوہزار انیس بیس کا گھر حساب کتاب دیکھوں پورے پاکستان کم دیکھیں چھتیس ہزار ہیکٹیر رکبے پہ کاشت کی گئی تھی سورج مکھی پچھلے سال ہم دیکھتے ہیں دوہ بیس ہزار ہیکٹیر پہ ہم آ گئے ہیں رکبہ کم ہوا ہے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ہے کاشتکاروں کو جو ہے گندم کی قیمت صحیح ملی جب گندم کی قیمت صحیح ملی ظاہر ہے کہ انہوں نے گندم کاشت کر لی اور کچھ مکہی کی طرف چلے گئے مکہی میں تو ظاہر ہے وہ کچھ جو گئے ہیں لیکن گندم بہت بڑی وجہ تھی ان کو جب ریڈز صحیح مل رہا تھا رکبہ گندم کے اندر بھی زیادہ آیا تو اب چونکہ جیسے ملک صاحب نے بتایا سبسیڈی بھی ہے گورنمنٹ کا فوکس بھی ہے اس وجہ سے اب لوگ دوبارہ اس طرف آ رہے ہیں ایک تو یہ ہو گیا نا کہ جی گورنمنٹ کا فوکس ہے سبسیڈی مل رہی ہے اور دوسرا جو آپ نے ریزن بتائی کہ نسبتاً اس کی کاشت بھی آسان ہے مشکل نہیں ہے میں ذرا شیخ مرشد صاحب سے پوچھتا ہوں اس کی اور بھی ریزنز ہوں گی نا جی شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ سورپ ملکی کب سے کاشت کر رہے ہیں سارے اسلام علیکم ملیکم سلام علیکم میں سن تقریباً تیرانوے سے کاشت کر رہا ہوں کچھ رقبے پر کرتے آتے ہیں ہم دو ہزار نو دس میں کوئی مول کے مطابق اور سیڈ صحیح نہ ملنے کے مطابق تو وہ چھوڑ دی تھی اس وقت نو دس اس کے بعد دو ہزار سترہ اٹھارہ سے پھر ہم نے شروع کیے اس وقت کوئی بیجوں کا تھا کوئی موسم کی وجہ تھی اس وجہ سے ہم نے چھوڑ دی نو اور دس تو کمزور سال رہا بہترین سال کون سا لگا بہترین سال ہمارا انیس کا بہترین سال گیا اس کا مطلب ہے کہ اب رجحان اس طرح بڑھ رہے اور آمدنی بھی اس میں سب سے پہلا ہے ہے مسئلہ کہ موسم کا ہمارے پاس سوری مکھی کو موسم گرم چاہیے معافک مل رہا ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ پہلے کاش جی ہماری نارمل ڈریل پہ ہوتی تھی اتنا تجربے نہیں تھے ذرات نے ویرنس جی ہے کہ آپ اس کو جدید طریقے سے تیار کریں اس کے مطابق ہم نے پھر اپنی کوئی بیڈ پہ کوئی کھیلوں پہ ہم نے بلکے دو ہزار پندرہ میں سر میں آپ کو بتائیں کہ میں نے ڈریل کر کے اس میں گرنہ کاشت کیا ہے اچھا ایک فصل میں نے اس میں سے سوری مکھی کی اٹھائی آئے مہی میں جو میری چھبیس من آئی تھی اور اس کے بعد ہم مارکے میں نے گیارہ سو من اس میں سے گرنہ اٹھایا کمان شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہے وہ اب ایک اکڑ پہ سوری مکھی کی ایک اکڑ پہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے یہ فلٹیلیزر کے وجہ سے فلٹیلیزر بھی بیج بھی پانے بھی سارے ملاکے ورنہ پچھلے جو دو سال گزرے ہمارے ٹھیک ہے تقریباً پچیس سے تیس ہزار پہ پر اکڑ خرچہ تھا ہمارا ٹوٹل خرچہ یہی ہوتا تھا ایک اکڑ اور تیس من اکڑ کے آئیتے ہیں جو ہم تیس من لے لیتے ہیں ایوریج کتنی آتی ہے سوری مکھی کی اس کی ایوریج پچیس سے لے کے اٹھتریس چالیس پہنتیس اس کے درمیان آتی ہے ٹائمنگ کی وجہ سے اس کے بعد یہ دیکھ لیں آپ کے اگر ہم اس کو پچاز آر میں تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تیس من آ جاتی ہے تو اس وقت بھی پچھونجہ سو چھ ہزار سوری مکھی کا ریٹ ہے ٹھیک ہے اچھی بچہ تو جاتی ہے یہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس آئیل کی اور مطلب ہے اس کا دوسرا سلیچنی ہے کہ اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ فیڈ میں استعمال ہوتا ہے ونڈے میں استعمال ہوتا ہے خالی ہمیں آئیل نہیں ملتا اس سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں بہت کچھ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ اس پہ ہم آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے بڑی تحصیل سے بات کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے بھی صحیح کہ ہمارے کاشکانوں کی رہنمائی کریں کہ اس کی سورج مکھی کی کاش کرنی ہو تو کیا کیا سارے معاملات ہیں جس کی احتیاط کرنی ہے اور اس طرح آنے میں ذرا ملک صاحب سے رائے لے لوں ملک صاحب اس کا بیج جو ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے بیج ساری فصلوں کا بڑا اہم ہوتا ہے کیونکہ ہم بیج ہی بنیاد بنتی ہے فصل کی اگر وہ بیج شئی نہ ملے تو پھر آگے فصل ہم کاش تو کر لیتے ہیں لیکن جب پودا نکلتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہے یا نہیں ہوا پیداوار کم ہوگی ہے تو پھر بھی بیج ہی ذمہ دار ہوتے ہیں تو یہ سورج مکھی کا بیج سارا میرے خالے ہائیبرڈ استعمال ہو رہے ہیں تو ہائیبرڈ بیج اچھا بیج دستیاب ہے جتنی ضرورت ہے آپ سوال کیا کازکار جو شیخ صاحب جائی بتا رہے تھے بیج کی وجہ سے مطلب ماری پیداوار کام آئی اس درمہ سار گورنمنٹ نے ایک لاکھ سینتی ہزار جو بیگ ہیں جس کے اوپر وہ پانچ دار پر سبسیڈی دے رہے ہیں وہ تو مطلب سرٹیفائر جنی برینڈڈ ہے نا وہ وافر مقدار میں بیج ہے وہ انیمنٹ گورنمنٹ نے کر لیا ہے پانچ چھے کمپنی جو ہیں جن کے ساتھ گورنمنٹ کا اگریمنٹ ہے جو بیج موجودہ میں کریں گی ان میں آئیس ای پاکستان ہے سنجنٹا پاکستان ہے سنکراپ ہے سیٹی سیڈ ہے سلٹس ہے مطلب اس طرح کمپنی ہیں جو میں بیج جو ہے اچھی کوالٹی کا بیج بیج بلکل آپ کی بات صحیح ہے ساری پیداورائی بیج یہ ہائی بریٹ کی پیداور سب سے زیادہ آتی ہے اور الحمدللہ وہ بیج جو ہے وہ وافر مقدار میں مرد پر دستیاب ہیں پھر بھی میں کاشکاروں سے ریکویسٹ کروں گا اگر کسی کو تکلیف ہو تو میں مطلب ہمارے دو درہ میں عبدالگفور این سن جو ہے وہاں پہ جو ہے ہائی سنتیتی جو ہے ہمارے پاس کنٹورڈ کے اوپر وافر مقدار میں کسی کوئی کاشکار کو ضرورت ہو تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے بیج اگر اسے اچھا زیادہ نہیں ہے وہ آپ سے خرید سکتا ہے آپ کے پاس چکل لگا سکتا ہے آپ اسے گائیڈ کر دیں گے کہ فلان جگہ پر بیج جسیاب ہے اچھا بیج جسیاب ہے اچھا بیج جسیاب دیں گے اچھا یہ بتائیں کہ میں ذرا عبدالسل صاحب سے ایک اہم سوال ہے جاتا ہے تو ہمارے سائٹس جو ہے کہنے کو تو ہم بڑا ذرا ہی ملک ہے ذرا ہی تحقیق پر بھی بڑا خرچہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس بیج اپنا نہیں ہوتا نہیں اس میں جو ہے اس میں گورنمنٹ کے اداروں کے اندر بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے یونیورسٹی کے اندر بھی ہم بیج پر کام کر رہے ہیں آپ ایو بیگری کلچر انسٹیٹوٹ کو دیکھیں وہاں اوریسن کے نام سے انہوں نے اوریسن چھ سپجتر سات سو ایک انہوں نے وہ کام کیا ہے اس کے پر ملک میں لا رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ملک کی جو ضروریات ہیں وہ زیادہ ہیں جس رفتار سے آپ لا رہے ہیں دنیا اس سے تیزی سے آگے جا رہی ہے آپ جب بیج لاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اس سے بڑا اچھا بیج آگیا ہے پھر ہم وہ درامت کرنے لگ جاتے ہیں ہماری یہ رفتار ہے تحقیق کی رفتار ہے بیج اپنے بنانے کی رفتار ہے اس میں اتنی آہستہ آپ ان کیوں ہیں ہم تیز کیوں نہیں ہو رہے ہیں جی بالکل اس میں جو ہے اس عمر کی ضرورت ہے کہ اس کو تھوڑا سا رفتار کو بڑھایا جائے لیکن اس میں دیفینٹلی کام ہو رہا ہے اور آہستہ ہستہ ہم جتنی ہم پہلے پیدا کرتے تھے اب اس سے زیادہ کہیں پیدا کر رہے ہیں تو آہستہ ہستہ ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں گے جب جو ملک کی ضروریات انشاءاللہ لیکن سبسیوں کے بیج ہمیں باہر سے مغانے پڑھ رہے ہیں فصلوں کے بیج باہر سے مغانے پڑھ رہے ہیں لے دے کے وہ گندم اور کپاس رہ جاتی ہے ان کے بیجوں سے بھی کاشکار مطمئی نہیں ہوتا گندم کا بیج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو فصل اٹھاتا ہے اسی میں سے بیج بنا کر رکھ لیتا ہے اور کپاس کے بیج پہ تو سارا سال ہی کاشکار لوٹتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ بن کہہ رہے ہیں تو یہ اصل میں یہ سوچنے کا مقام تو ہے آپ سائنٹسٹ ہیں آپ کا شعب ہے آپ کو سوچنا چاہیے اگر آپ ہمارے کاشکاروں کو اچھا بیج فراہم کریں گے تو ظاہر ہے ہماری فصلیں آگے بڑھیں گی اور آپ پیداوار میں بھی دنیا سے بڑے پیچھے کھڑیں ہیں اس کی وجہ بھی یہی اچھا بیج نہ ہونے ہیں جی بالکل اب اس پہ کام ہو رہا ہے آپ دیکھیں ہم یونیورسٹی میں ہی دیکھیں ہم گندم پہ بھی تحقیق کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کے ہائیبریڈ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے یہ سورج مکھی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بہت جلدی پائی پلائن میں کوئی ہے کہ آپ ہمیں خوشکبری سنا سکیں کہ ہم مقامی سطح پر کوئی اچھا بیج لے آئیں گے ابھی فیلحال تو اس کا جو ہے نا میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا لیکن بہرحال انشاءاللہ یہ آنے والے وقتوں کے اندر بہتنی آئے گی اس پر مزید بات کرتے ہیں ناظرین نے ایک بریک کا وقت ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد